اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی چیز کی کمی ہے فقدان ہے خلیج ہے اور کسک ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری نیتوں کی ہے یہ نیتوں کا فطور ہی ہے کہ جس نے ہمیں تمام تر وسائل کے باوجود انگنت مسائل میں الجھا رکھا ہے یہ نیت کی خرابی ہی ہے کہ جس کے باعث ہمارا انبر طبقہ جہاں اپنی روٹی روزی کے چکر میں دونمبری کرتا نظر آتا ہے وہیں پڑا لکھا اور سو کالڈ سوفیسٹیکیٹڈ طبقہ مگرمچ بنا ہوا اپنا کبھی نہ بھرنے والا پیٹ لیے ہر ہر جگہ گھات لگائے اور مو کھولے بیٹھا ہے کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ جہاں پر وہ اپنے مفاد کے لیے قومی مفاد کو سولی چڑھا دیں ان دنوں ہم دنیا سمیت ایک آزمائش میں مبتلا ہیں جس سے تقریبا ہر ایک ملک نبرد آزما ہے اور وہ ہے کرونا وائرس جس میں تمام تر ممالک کی اقوام ایک قوم کی حیثیت سے اس کا مقابلہ کر رہی ہیں جبکہ ہمارے ہاں اس آفت کے دور میں اس علمناک کیفیت میں اس اندوہناک دورانیے میں اور اس پریشان کن حالت میں بھی لوگوں کو زخیرہ اندوزی کی پڑی ہے یہ ظالم ہینڈ سینٹائزر اور ماسک کو تین گناہ چار گناہ بلکہ پانچ گناہ تک کی قیمت میں فروخت کر رہے ہیں اور تو اور انہوں نے بنیادی ضرورت آٹے اور چینی تک کی زخیرہ اندوزی کر کے اس کی قیمتوں کو آسمانوں پر چڑھائے رکھا لیکن شرم ہے کہ انہیں آتی ہے اور نہیں ان کی اقلوں کو کھجاتی ہے خیر ان زخیرہ اندوزوں اور عوام میں موجود مگر مچھوں کی بات ہم پھر کریں گے لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف حکومت کو ملحوظ خاطر رکھیں گے یہ جو عوام کا ووٹ لے کر آئی جس نے کرپشن کرپشن اور کرپشن کے راگ علاپ علاپ کر عوام کو وہ وہ خواب دکھائے جن کا یہ ستر سال سے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور انہوں نے آتی ہی اپنی نااہلی اپنی بچکانہ پولیسی اور اپنے اناڑی پن کے وہ وہ ثبوت دیئے کہ اب ایک ایک فرد پر یہ روزی روشن کی طرح آیا ہوں چکا ہے کہ حکومت کرنا ان کے بس کا روگ ہے اور نہ ہی یہ اس کے اہل ہیں یہ نااہلوں کا وہ بدترین ٹولا ہے کہ جسے دو سال کے بعد بھی سمجھ نہیں آسکا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے پہلے جو ہوا سو ہوا پچھلے اٹھارہ بیس ماہ کی کارکردگی کو ہم ایک طرف کرتے ہیں لیکن جب سے کرونا آیا ہے اس کے بعد ان کی بچکانہ حرکتیں ہیں ان کے بوگس دعوے اور ان کی عمل سے آری تقریریں عوام کے کانوں میں گھل گھل کر ان کی روحیں سلگا چکی ہیں وزیراعظم صاحب روزانہ ٹی وی پر آتے ہیں روزانہ خطاب کرتے ہیں اور روزانہ نئی بانگی اور گپ مار کر رفو چکر ہو جاتے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ دو ماہ ہونے کو ہیں اور ایک ماہ لوگ ڈاؤن کو ہونے چلا ہے لیکن مجال ہے کہ انہیں اقربہ پروری سے فرصت ملی ہو انہیں زبانی دعووں سے باہر نکلنے کا موقع ملا ہو یا انہیں عملی طور پر کوئی کام کرنے کی سوجی ہو سوائے دعووں کے سوائے باتوں کے اور منگھڑک کہانیوں کے یہاں پر لوگ بھوک سے مرنے والے ہیں اور انہیں تقریروں سے فرصت نہیں اور لوگوں میں بالخصوص وہ لوگ جو سفید پوش طبقہ ہے اس کا تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے وگرنا اب بھی عوامی بہبوت کے ادارے سرگرم عمل ہیں اور وہ اپنی حیثیت اور سکت کے مطابق امداد بھی پہنچا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے یہ ذمہ داری ان کی نہیں کہ وہ گھر گھر جا کر راشن مہیا کریں انہوں نے اپنے کیمپس میں اس مہیم کو چلا رکھا ہے جہاں سے لوگ خود چل کر راشن کے حصول کو یقینی بناتے ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ سفید پوش طبقے کا کیا بنے گا کیا انہیں کوئی پوچھے گا کرونا وائرس کو آئے ہوئے ڈیڑھ ماہ ہو چکا ہے یہ اتنے نا اہل ہیں کہ ابھی تک لائے عمل تیہ ہی نہیں کر پائے کہ کس طرح لوگوں کے گھروں تک راشن مہیا کرنا ہے تاکہ یہ لوگ ڈاؤن جو آگے بھی طول پکڑے گا اس میں لوگ کم از کم بھوک سے نہ مریں ورنہ جو ان کی پالیسی ہے اس حساب سے تو لوگ کرونا سے بچیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے خدارہ سفید پوشوں کا خیال کریں اور اگر آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو کرسی چھوڑ دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ جس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان تمام تر امور کو سرانجام دے سکے وہ آ کر اس منصب کو سنبھالے اور یہ تمام تر امور کو سرانجام دے ان کی مزہکہ خیز پالیسیاں سوائے تفریق سامان کے اور کچھ بھی نہیں کس قدر شعب داباز لوگ ہیں یہ کہ ڈیڑھ ماں گزر چکا ہے اور ابھی تک یہ ٹائگر فورس کو تشکیل دے رہے ہیں جس نے عملی طور پر سرگرم ہونا ہے چاہے تب تک لوگ بھوک سے مر جائیں ایڈیاں رگڑنے لگ جائیں اور وہ طبقہ جو آج لوگوں کی امداد کر رہا ہے وہ تک مانگنے پر مجبور ہو جائے ان تمام تر سرکمٹانسز کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے وزیر آزم صاحب جو کہنسم ہیں انگریزی فرفر بولتے ہیں بنا پرچی کے بولتے ہیں ان میں ایک صلاحیت تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ وہ بھیک مانگنے کا موقع کبھی بھی نہیں جانے دیتے ہیں جہاں جہاں جب جب اور جس جس وقت انہیں موقع ہاتھ آتا ہے وہ اس موقع کو کیش کرتے ہیں اور اب بھی انہوں نے وہی کیا کہ عوام تک سے امداد کی اپیل کر ڈالی میں کہتا ہوں حکومت کس بلا کا نام ہے کہ اگر یہ عوام کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتی اگر یہی بھیک مانگنا تھی تو آپ اس منصب پر آئے کیوں آپ نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے کیوں خان صاحب آپ کو ایک مخلصانہ اور ہمدردانہ مشورہ ہے کہ مانگنے کے معاملے میں تو آپ ویسے ہی ڈاکٹریٹ ہیں تو کیوں نہ آپ ایک ایسی یونیورسٹی کا افتتاح کریں یا پہلے سے موجود یونیورسٹی جو آپ بنا چکے ہیں اس میں ایسے کورس کا اندراج کروائیں جس میں ٹرکس آف بیگنگ کے نام سے ایک ڈگری کروائی جائے اور اس میں آپ بطور الیکشرار پڑھانے کے فرائش سر انجام دیں کیونکہ دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر بھیک مانگنے کے آٹھ کی بھی ڈگریز دی جاتی ہیں تو آپ بھی کیوں نہ اس ڈگری کا اجرا کریں اور لوگوں کے کام آئیں کیونکہ جو آپ کی سسٹینبلٹی ہے جو آپ کے انالیسز ہیں جو آپ کی فورکاسٹنگ ہے وہ سوائے بیگنگ کے کسی اور سمت جاتی ہی نہیں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اس میں کام کریں اور خدارہ اس منصب کو آپ چھوڑ دیں ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ ہمارا ہامیو ناصر ہو